اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نگاہ محمد آج پرائم منسٹرہ عمران خان کی 60 سال گرہ ہے دنیا بھر سے ان کے فینس خوشی کے پیغامات بھیج رہے ہیں آئیے آج ہم آپ کو عمران خان کی بچپن سے لے کر آج تک کی جدو جہد کے بارے میں مقتصن بتاتے ہیں عمران خان پانچ اکتوبر انیس سو باون کو لاہور میں پیدا ہوئے چار بہنوں کے اکلوتے بھائی ہونے کی وجہ سے عمران خان کو بچپن سے ہی خاص اہمیت حاصل تھی عمران خان نے پاکستان اور انگلینڈ کے ایلیٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور آکسفورڈ یونیورسٹری میں دورانے تعلیم کرکٹ بھی کھلتے رہے اور پھر جب عمران خان نے انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ پاکستان کو جتوایا وہ ان کے کرکٹنگ کا پیک پوائنٹ تھا اس کے کچھ عرصے بعد ہی عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی انیس سو اکانوے میں عمران خان نے کینسر ہسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا جو کہ ان کی والدہ کی یاد میں تھا پھر اس کے لیے انہوں نے فنڈریزنگ بھی سٹارٹ کی اور اس فنڈریزنگ میں لیڈی ڈیانا، دلیب کمار، امیتہ بچن اور نسرت فتہ علی خان نے بھی شرکت کی اور انیس سو چورانوے میں یہ ہسپٹل قائم ہوا جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہسپٹل ہے اور جہاں تک ذاتی زندگی کا تعلق ہے انیس سو پچھانوے میں عمران خان نے جمائمہ گولڈ سمیتھ سے شادی کی جن سے ان کے دو بیٹے ہیں تاہام یہ تعلق دس سال کی رفاقت کے بعد ختم ہو گیا اور اس کے بعد عمران خان نے دو ہزار پندرہ میرے حام خان سے شادی کی تاہام یہ تعلق بھی چند مہینے چل سکا جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کی اس سے قبل انیس سو چھانوے میں عمران خان نے اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تاہم دو ہزار دو کے جنرل الیکشن میں ان کی پارٹی کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکی اس کے باوجود عمران خان حمد ہارنے کے وجہ آگے بڑھتے گئے اور دو ہزار آٹھ کے جنرل الیکشن کا بائیکارٹ کیا اس فیصلے سے ان کی پارٹی کا گراف نیچے جانے کے بجائے اوپر گیا اور سال دو ہزار تیرہ کے عام انتقابات میں پاکستان تحریک انصاف خبر پکتونخواہ میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی اور عوام کی بھرپور پذیرائی کی بدولت دو ہزار اٹھارہ کے عام انتقابات میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی اور قوم اسمبلی کی ایک سو چھپن نشستوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف آج ملکی حکمرہ جماعت ہے عمران خان کا طویل سیاسی سفر آج بھی بے شمار مشکلات کے باوجود جاری ہے اور آج 68 سال کے ہونے کے باوجود عمران خان کے عزم و حوصلے بلند ہیں اور وہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کوشہ ہیں